رحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرآن پڑھا کرو آپ کا حکم ہے حکم ہے ہم سب کے لئے کہ قرآن پڑھا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو کیوں کہ یہ قیامت کے دن تمہارے لئے یہ سفارش کرے گا قرآن پڑھا کرو یہ قیامت کے دن تمہارے لئے سفارش کرے بڑے کی بات بڑی ہوتی ہے اللہ کے نبی کی بات چھوٹی بات نہیں معمولی بات نہیں بڑی بات ہے بڑی اہم بات ہے بہت ضروری بات اور بڑوں کی بات جو ہوتی ہے وہ کس لئے کرنے کے لئے نا یہ نہیں کہ صرف سننے کے لئے قرآن پڑھا کرو یہ قیامت کے دن تمہارے لئے سفارش کرے گا کیا مطلب کہ ہر مسلمان کو روزانہ کیا کرنا چاہیے کیوں جی روزانہ کیا کرنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے روزانہ ہر مسلمان گھر کا ہر فرد پڑھے آپ سب دیکھیں کہ بھی روزانہ کتنا قرآن پڑھتا ہے ہر ایک اپنے بارے میں پوچھیں آپ روزانہ ایک سے بارہ پڑھتے ہو چلو آدھر سے بارہ پڑھتے ہو چلو پاؤں سے بارہ پڑھتے ہو اگر آپ روزانہ پاؤں سی بارہ بھی نہیں پڑتے کتنا وقت لگے گا پانچ منٹ چلو سات آٹھ منٹ اس سے زیادہ تو نہیں لگتا سات آٹھ منٹ بھی اگر قرآن کے لئے نہیں نکل رہا تو کتنا دل بھیلہ ہو جائے گا سخت ہو جائے گا زنگالود ہو جائے گا کتنا وقت دیکھو گھر کے لئے بازار کے لئے دفتر کے لئے موبائل کے لئے نیٹ کے لئے پارکوں کے لئے سیرس پاٹے کے لئے پھٹوں پہ بیٹھیں چوکوں میں کھڑیں کوئی جم کوئی کلب قرآن کے لئے کتنا وقت ہے یہ فکر لگے اببہ کو کہ سارے بچے قرآن پڑھیں بیوی کو کہ میرا خامند قرآن پڑھیں خامند کو کہ میری بیوی قرآن پڑھیں دادی کو کہ ساری پوتے پوتیاں قرآن پڑھیں نانی کو سارے خامدان کے بارے میں گھر میں یہ مشورہ ہو کہ ہاں بھی کون کتنا قرآن پڑھے گا یہ پوچھا جائے کون کتنے سے بارے روز پڑھ رہا ہے مہینے میں قرآن ختم ہو رہا ہے دو مہینے میں ختم ہو رہا ہے تین مہینے میں ہو رہا ہے آپ پچھلے رمضان سے اب اگلا رمضان آنے والا قریب ہے اس رمضان اب کتنے قرآن ختم کیے بھائی اگر ایک بھی قرآن ختم نہیں ہوا تو کتنے بڑے افسوس دکھ کی بات نقصان کی بات تو سب نیت کریں روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ ہر مسلمان کو اس پر لائیں گھر میں اس کا مشورہ ہو ابھی آپ گھر جائیں گے نا سب گھر والوں کو لے کے بیٹھو ہاں بھی کون کتنے سے بارے پڑھ رہا ہے پھر بہت سارے ماشاءاللہ حافظ ہیں بھی حافظ تین سے بارے پڑھ رہا ہے روزانہ کے لئے نہیں پڑھ رہا ہے افسوس ہو اس کو شوق دیلائیں اس سے نیت کروائیں اس کی ترتیب بنایں ایک عظم کریں کہ اتنا سبارہ مجھے روز پڑھنا ہے ایک سبارہ چلو آدھا سبارہ کہ مجھے روز پڑھنا ہے عظم ہو پھر اس کی تیہ کریں کہ کس وقت پڑھنا ہے کہ جی وقت نہیں ملا نہیں نہیں جس کام کی آدمی کے دل میں اہمیت ہوتی ہے اس کے لئے وقت نکالتا ہے وہ جس کام کے لئے وقت نہیں مل رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ اہمیت نہیں ہے دل میں بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت نہیں ملا درد نہیں ہے درد ہوتا تو سارے کام چھوڑ کے جاتا ڈاکٹر کے لئے ٹھیک ہے نا جی سبارہ روزانہ تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ جو کر رہے ہیں شکر کریں جو نہیں کر رہے ہیں وہ کیا کریں شروع کریں کریں گے مینا گیا کرتا ہوں مینا پھر گیا اچھا کریں گے مینا پھر گیا کریں گے نہیں کیا کریں کب کب کریں ابھی آج ہی کریں جو سبارہ نہیں پڑھتے ہیں ابھی یا مسیح میں بیٹھ جائیں یا گھر جائیں قرآن کھول لو جاتا چاہے پاؤس بارہ پڑھ لو چاہے دو رکو پڑھ لو جاتا چاہے ایک رکو پڑھ لو جاتا پڑھنے اگر ہر نماز سے پہلے آدمی مسیح میں دس پندر منٹ پہلے آجائے ہر نماز سے دس منٹ پہلے قرآن پڑھ لو تو آپ کا جو ہے روزانہ ایک سبارہ ہو جائے گا اگر دس منٹ پہلے نماز سے مسیح میں آجائیں اور دس منٹ قرآن پڑھ لیں ایک سبار بلکل آسانی سے ہو جائے گا روزانہ کوئی نیت ہو جذبہ ہو عظم ہو شوق ہو فکر ہو خوشی محسوس ہو قرآن پڑھ کے سعادت اپنی سمجھے قرآن کا شوق ہونا چاہیے قرآن سے عشق ہونا چاہیے قرآن سے محبت ہونے چاہیے تلاوت کا ذوق ہونا چاہیے اس کا مزاج ہونا چاہیے تلاوت کے بغیر بیچین ہو جائے پریشان ہو جائے افسوس ہو کورن ہو اللہ کا کلام ہے سب سے اچھا کلام ہے اس کے برابر کلام کوئی نہیں ہے اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں اس کی توفیق عطا فر اللہ سے مانگیں اللہ میں قرآن کا شوق دے ہمیں تلاوت کا ذوق دے اللہ میں قرآن کا عشق دے اللہ میں قرآن سے محبت دے اللہ میں تلاوت کا مزاج دے اس کو مانگیں اللہ سے نیت کریں دعا مانگیں کوشش کریں ٹھیک ہے نا جی اللہ عمل کی توفیق ہم